پہاڑوں اور جنگلوں سے گھرا ہوا ایک ناگپور نامک گاؤں ہوا کرتا تھا اس گاؤں کا ناگپور نام ایسے ہی نہیں پڑ گیا تھا بلکہ یہاں چاروں طرف بڑی سنکھیا میں ترہ ترہ کے ساپ یوں ہی گھومتے رہتے تھے اسی لئے گاؤں کا نام ناگپور پڑ گیا تھا گاؤں والے وہاں کے ساپ کو بھگوان کی طرح مانتے تھے اور ان کی پوجہ بھی کیا کرتے تھے وہاں ایک درامی گفہ بھی ہوا کرتی تھی جس میں ایک چڑیل ناگن اپنے ایک بیٹے کے ساتھ رہا کرتی تھی اس چڑیل ناگن کو وردان ملا ہوا تھا کہ اس کے پاس چڑیل اور ناگن دونوں کی شکتیاں ہوں گی اس لئے اس کا آدھا شریر چڑیل کا تھا اور آدھا شریر ناگن کا وہ اپنے پتر سے بڑا ہی پریم کرتی تھی اس گاؤں میں ایک راجکمار تھا جس کے پاس بے شمار دولت تھی اور وہ پرجہ کو بہت ہی پریہ تھا وہ بھی وہاں کے ساپوں کی بڑی پوجا کرتا تھا راجکمار کا نام پرتاپ سنگھ تھا اور اسے شکار کا بڑا شوق تھا وہ اپنی پتنے اندومتی اور اپنے دو بیٹوں آنند اور آدیش کے ساتھ رہتا تھا آنند بڑا ہی شرارتی تھا اور آدیش شاند سبحاو کا تھا ایک دن راجکمار اپنے دونوں پتروں کو شکار پر لے جانے کی آگے اپنی پتنی اندومتی سے مانگ رہا تھا اندومتی جی آج ہم شکار پر اپنے دونوں پتروں کو لے جا سکتے ہیں اب تو وہ بڑے ہو گئے ہیں اب اسے شکار کرنا سکھا دیں گے تو بڑے ہو کر ہماری طرح اچھا شکار کر پائیں گے لیکن راجکمار جی مانا وہ بڑے ہو گئے ہیں پر اگر ان کو چوٹ لگ گئی تو یا شکار کرتے سامنے جنگی جانور نے ان پر حملہ کر دیا تو آپ چنتت نہ ہو اندومتی جی میں ان کے ساتھ رہوں گا اور اپنے ساتھ سرچھا کے لیے زیادہ سینک بھی لے جاؤں گا ٹھیک ہے تو پھر لے جائیے انہیں اب ہمیں کوئی آپتی نہیں ارے راجکمار جی رکھئے آج آپ شکار پر مت جائیے کیوں اندومتی جی کیا ہوا ارے آپ کو پتہ نہیں آج ناغ پنجمی ہے اور آج سارے گاؤں والے ناغوں کو دودھ پلانے گئے ہوگے جس کی وجہ سے آج ناغوں کی سنکھیہ زیادہ ہوگی انجانے سے اگر آپ کی بندوق کی گولی کسی ناغ کو لگ گئی تو بہت بڑا انرث ہو جائے گا آج آپ شکار پر مت جائیے ارے ہاں یہ تو ہم بھول ہی گئے تھے تو ٹھیک ہے ہم آج شکار پر نہیں جاتے ہیں ہم شکار کر لیں کل چلیں گے آنند کو یہ بات بلکل اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ ان سب چیزوں پر وشواس نہیں کرتا نہیں پتہ جی نہیں ماں آج ہم شکار پر ضرور جائیں گے آج میرا بہت من کر رہا ہے شکار کرنے کا پتہ جی چلیے نا شکار پر بیٹی کی زد سے ویوش ہو کر راج کمار شکار پر چل لیتا ہے جب راج کمار گھوڑا لے کر شکار کرنے کے لئے گاؤں کے راستے سے جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں دیکھ کر گاؤں والے بھی بہت چونک جاتے ہیں ارے بھائی دیکھ رہے ہو راج کمار آج ناد پنچمی والے دن شکار پر جا رہے ہیں ہاں بھائی دیکھ رہا ہوں راج کمار بھی تو ناگوں کی اتنی پوجہ کرتے ہیں پھر بھی آج کے دن شکار پر جا رہے ہیں چلو بھائی ترہ پوچھ کر تو آئے ایتا کیا ہو گیا جو ناد پنچمی والے دن بھی راج کمار شکار پر جا رہے ہیں وہ دونوں گاؤں والے راج کمار کو روکتے ہیں ارے راج کمار جی ترہ روکیے تو راج کمار اپنا گھوڑا روکتا ہے ہاں بولیے کیا ہوا آپ اور ناد پنچمی والے دن شکار کرنے جا رہے ہیں بات تو جمی نہیں راج کمار جی آج کے دن تو آپ ہم لوگوں کے ساتھ ناگوں کو دودھ پلانے جاتے ہیں اور ان کی پوجہ بھی کرتے ہیں یہ سب آپ بھول کر شکار کرنے کیوں جا رہے ہیں ارے بھائی اب کیا کر سکتے ہیں ہمارے پتر کی زد بھی شکار پر جانے کی اور ہم پتہ ہونے کے لاتے دیوش ہو گئے چلیے ٹھیک ہے اب بیتے کی زد کے سامنے تو کوئی بھی باپ سر جھکا لیتا ہے تب ہی راج کمار واپس شکار کے لیے نکل جاتے ہیں ایسی بھی جاجت مجھے تو لگ رہا ہے آج تو ان کے ساتھ کوئی الہونی ہونے والی ہے جب راج کمار اپنے دونوں پتروں کو شکار کے لیے لے جاتا ہے تب آدیش کا دھیان شکار سیکھنے پر ہی ہوتا ہے پر آنند کا دھیان تو کوئی نئی شرارت کرنے پر ہوتا ہے چلو سنکو جنگل کے بیچ و بیچ سب شکار کی طرف دھیان لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور موقع دیکھتے یہ آنند چپکے سے پیچھے کی طرف نکل جاتا ہے پیچھے کی طرف بھاگتے بھاگتے وہ اس درابنی گفہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اسے وہاں ایک چھوٹا سا ساپ سویا ہوا دیکھتا ہے آنند کی دماغ میں اس کے ساتھ کچھ شرارت کرنے کی سوچی اور وہ اپنی بندوق سے اسے بھگانے لگا تب ہی بندوق کی گولی گلتی سے اس ساپ کو لگ گئی آنند بہت گھبرا گیا تھا اور وہاں سے بھاگ گیا بھاگتے بھاگتے وہ گفہ کے باہر آ گیا دیکھا تو اس کے پیتا جی اور بھائی اس کو ڈھونٹے ڈھونٹے گفہ کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے آنند بھاگتے ہوئے اپنے پیتا جی کے گلے لگ گیا کیا ہو آنند بیٹا تم اتنا ہی گھبرائے ہوئے کیوں ہو کیا ہو گیا پیتا جی پیتا جی آنند اتنا گھبرا چکا تھا کہ ٹھیک سے کچھ بھی بول نہیں پا رہا تھا تب ہی اس چڑیل ناغین کی چلانی کی آواز سنائی دیتی ہے میرا بیٹا اے بھگوال کس نے مارا میرے بیٹے کو میرا بچہ اچھا بیٹا اچھا چڑیل ناغین اپنی وردانی دیویدرشتی سے سب کچھ دیکھ رہتی ہے کہ کس نے اس کے بیٹے کو مارا جیسی اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے بیٹے کو راج کمار کے بیٹے آنند نے مارا ہے وہ بہت گستے میں آ جاتی ہے اور گفہ کے باہر نکلاتی ہے تمہیں میرے بیٹے کو مارا ہے نا اب میں بھی تجھے مار ڈالوں گی اب تو میرے ہاتھوں سے مرے گا صرف دو دن کے اندر اندر تجھے میں مار ڈالوں گی راج کمار اور باقی سب بہت ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں راج کمار اپنے محل میں جاتے ہی آنند سے کہتے ہیں کہ تمہیں کئی بار سمجھایا ہے کہ ایسی شرارت مت کرو جو کسی کو ہانی پہنچائے یا پھر کسی کی جان لے لے آنند ہی اپنے پتا جی سے معافی مانگتا ہے اب راج کمار اس چڑیل ناگن سے بچنے کا کوئی اپائے سوچنے لگتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد اسے یاد آتا ہے کہ وہ کسی پہاڑی والے بابا کو جانتا ہے مانا جاتا ہے کہ وہ پہاڑی والے بابا بہت شکتی شالی یوگی ہیں تو راج کمار اس پہاڑی والے بابا کو اپنے محل بلاتا ہے اور انہیں ساری باتیں بتا دیتا ہے بابا اب آپ ہی کچھ کریے اب آپ ہی ہمارے آخری رجشہ کمچ ہیں ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں تم چندت نہ ہو وہ چڑیل تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی بابا اپنی تنٹر منطر کی شکتیوں سے کسی دوسری چڑیل کو پرکٹ کرتا ہے اس جرابنی گفہ میں بیٹھی اس چڑیل ناگن کو ختم کر دے دوسری چڑیل اپنے بابا کی بات مان کر اس جرابنی گفہ میں چلی جاتی ہے اور اس چڑیل ناگن کو اس کے ساتھ لڑنے کینے نل کارتی ہے کبھی چڑیل ناگن اس کے پاس آتی ہے اے دوسری چڑیل مجھ سے لڑنے کی سوچوں بھی مت میں تجھ سے ادھک شکتی شالی ہوں سنا نہیں تھا کیا کبھی میرے بارے میں مجھے چڑیل اور ناگن دونوں کی دیوی شکتی پردان ہے جا چلی جا یہاں سے دوسری چڑیل کی باتیں سن کر ناگن چڑیل اور غصے میں آ جاتی ہے اور اس سے لڑنے لگتی ہے دونوں چڑیلیں ایک دوسرے کو بہت مارتی ہیں آنکھر میں چڑیل ناگن اور پھر زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اپنی دیوی شکتیوں سے اس دوسری چڑیل کو بھسم کر دیتی ہے جب یہ بات راج کمار کو پتا چلی تو وہ اور کھپ را جاتا ہے بابا یہ کیا ہو گیا آپ نے اتنی شکتی شالی چڑیل بھیجی اور وہ بھی بھسم ہو گئی جن پتلا ہو اب تو صرف ایک ہی اپائے بچا ہے کیسا اپائے بابا میں نے پہاڑی پر کٹھو تپسیا اور یوگ کر کے ایک عوشدی بنائی تھی چاہے کوئی کترا بھی کھائل ہو یا پھر کوئی مر بھی چونہ گیا ہو یہ عوشدی اسے بھی زندہ کر دے گی بس اس عوشدی کو مرے ہوئے ساپ کو لگا دو کیا پتا اپنے بیٹے کو واپس زندہ پا کر وہ چڑیل ناگن تمہارے بیٹے کو نہ مارے پھر راج کمار اس ڈرامی گفہ میں جا کر اس چڑیل ناگن کے مرے ہوئے بیٹے کے شعب پر یہ عوشدی لگا دیتا ہے چڑیل ناگن یہ سا پیچھے سے بیک لیتی ہے اور وہ زور سے چلاتی ہے یہ کیا کر رہو تم میرے بیٹے کے ساتھ مارنے کے بعد اچھے ہیں نہیں پڑا تم انسانوں کو جو ابھی بھی کچھ کھلوار کرنے آگے ناگن چڑیل آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہے میں آپ کے بیٹے کو اور ہانی پہنچانے نہیں آیا ہوں میں تو اسے یہ عوشدی لگانے آیا ہوں پہاڑی والے بابا کی یہ عوشدی بہت چمتکاری ہے اس سے مرا ہوا شب بھی زندہ ہو جاتا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا پتر بھی ٹھیک ہو جائے گا راج کمار کی باتیں سن کر چڑیل ناگن شانت ہو جاتی ہے اور تب ہی اس کا بیٹا ہرچل کرنے لگتا ہے اور دھیمی دھیمی آواز سے اپنی ماں کو پکارتا ہے چڑیل ناگن بہت خوش ہو جاتی ہے اور جا کر اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتی ہے میرا بچہ میرا لال تو ٹھیک ہو گیا میں بہت خوش ہوں میرا بچہ واپس میرے پاس آ گیا راج کمار تم نے میرے بیٹے کو پھر سے جیبت کیا میں تم سے پرسند ہوں جاؤ میں نے تمہیں ماف کیا اور تمہارے پتر کو بھی اب میں تمہارے پتر کو نہیں ماروں گی تم بے فکر ہو کر جا سکتے ہو راج کمار چڑیل ناگن کو دھنیوات کر کے جاہی رہ ہوتا ہے کہ تب ہی چڑیل ناگن اسے دوبارہ روک لیتی ہے رک جاؤ راج کمار ابھی تو تم نے میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیا پر آگے بھاوشے میں کیا ہوگا اگر بعد میں بھی اگر کوئی انسان مجھے یا میرے بیٹے کو پریشان کرے گا تو میں کیا کروں گی راج کمار یہ بات سن کر سوچ میں ڈوب جاتا ہے پھر وہ چڑیل ناگن سے کہتا ہے راج کمار اس پہاڑی والے بابا کو چڑیل ناگن کی درابنی گفہ کے پاس لے آتا ہے اور اسے چڑیل ناگن سے ملواتا ہے اس قوچ کو سفکار کر کے وہ چڑیل ناگن بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ بھی انہیں وچن دیتی ہے میں بھی آپ کو ایک وچن دیتی ہوں میں آج کے بعد کسی بھی انسان کو بینا کسی پرمک کارن کے ماروں گی نہیں ایسے ہی چڑیل ناگن اور راج کمار دونوں خوشی خوشی گاؤں میں رہنے رکھ